دس لاکھ روپے کا انعام دیا جائے گا جو شخص ایڈوکیٹ بابر قادری کے قاتل کا پتہ دے گا دس لاکھ روپے کا انعام رکھا گیا ہے اس انفارمر کو جو یہ انفارمیشن پروائیڈ کرے گا کہ ایڈوکیٹ قادر بابری کے قتل میں کون ملوث تھا آپ کو معلوم ہے کہ یہ قتل جو ہے یہ وادے کشمیر کے اندر ہوا تھا شوٹ کیا گیا تھا اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ یہ ٹیررسٹ کی جانب سے حملہ کیا گیا تھا چوبیس ناؤں دوزار بیس کو حوال سری نگر کے اندر جہاں پہ ان کا ریزیڈنس ہے جمہو کشمیر ہائی کورٹ کے اندر بابر قادری ایک وکیل کے حیثے سے کام کر رہے تھے اور یہ زائد پورا حوال سری نگر کے رہنے والے ہیں ان کے اوپر ایک حملہ ہوا تھا جس میں کہ ان کا قتل کر دیا گیا تھا جو بھی انفارمر ہوگا اس کے انفارمیشن کو کونفیڈنشل رکھا جائے گا کسی کے ساتھ بھی شیئر نہیں کیا جائے گا اور وقتی طور اسے جو وہ دس لاکھ روپے کا انعام دیا جائے گا موبائل نمبر ہے نائن وان زیرو تھری ڈبل نائن ایٹ فور سکس سیون ایک باری پھر سے نائن وان زیرو تھری ڈبل نائن ایٹ فور سکس سیون موبائل واتس اپ ٹیلی گرام یا پھر سنگل نمبر سے بھی آپ کال کر کے انفارمیشن دے سکتے ہیں انفارمر کو جو ہے وہ ہمیشہ کونفیڈنشل رکھا جائے گا اس کے انفارمیشن کسی کے ساتھ شیئر نہیں کی جائے گی اور ایڈوکیٹ بابر کادری کی فیملی کو انصاف مل سکتا ہے آپ کے ایک فون کال سے 2020 کا یہ معاملہ بتایا جا رہا ہے اور آج تقریباً تین سال ہونے کو جا رہے ہیں ایڈوکیٹ بابر کادری کا قاتل ابھی تک جو ہے وہ ہاتھ نہیں لگا ہے اس لئے آپ ایڈوکیٹ بابر کادری کے قاتل کو جو ہے وہ وقتی طور سلاکوں کے پیچھے دھکیل سکتے ہیں اگرچہ آپ یہ انفارمیشن ان کے پروائیڈ کر دیں میں تمام ناظرین اکرام سے گزارش کروں گا اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ایڈوکیٹ بابر کادری کی فیملی کو جسٹس ملنا چاہیے اس لئے اس ویڈیو پر اپنا کومنٹ کر کے اپنی رائے بھی دیں پیشے سے تو یہ ایک وکیل تھے اور ایک قابل تعریف انسان بھی تھے اور کافی اچھے انسان تھے اور ان کے اوپر جو یہ حملہ ہوا جس میں ان کے اوپر گولیاں چلائے گئے اور جس کے حفظ میں ان کا انتقال ہو گیا اس کے بعد ان کے افراد خانہ بہت مشکلات کے اندر اپنی زندگی جی رہے تھے اور آج بھی ان کے افراد خانہ بہت تکلیف میں ہیں بہت پریشانی میں ہیں تین سالوں چکا ہے انصاف نہیں ملا ہے انصاف کے لئے آواز بلند کی جا رہی ہے ناظرین اکرام جو بھی شخص کی انفارمیشن دے گا جو قاتل ہے جو اس میں ملوز ہے جو مجرم ہے اسے تقریباً دس لاکھ روپے کا انعام دیا جائے گا اور اس کی انفارمیشن کو جو ہے وہ کانفیڈنس میں رکھا جائے گا بلکل بھی اس کی انفارمیشن کسی کو نہیں دی جائے گی جمہو کشمیر پولیس نے ہمیشہ بہترین اور امدہ کام کیا ہے لیکن اب اس آئیے سٹیٹ انویسٹگیشن ایجنسی بھی جو ہے وہ لگاتار اس معاملے میں سختی کے ساتھ رویہ اختیار کر رہی ہے اور قاتلوں تک پہنچنے کے لئے ہر وہ ممکن کوشش کر رہی ہے جس ممکن کوشش سے ایڈوکیٹ بابر قادری کے فیملی کو انصاف ملے اور قاتلوں کو سلاکوں کے پیچھے دکیلہ جائے اور اس معصوم سے بچی کو اس معصوم سے پریوار کو جو ہے وہ انصاف دلوانے کی پوری کوششیں کی جا رہی ہیں